موسیقی دنیا کو کینیڈا سے سب سے بڑی خبر ملتی ہے امیگریشن کے حوالے سے کہ یہاں پہ امیگریشن کتنی بڑی اور کتنی کم ہوئی اور خاص طور پر جو سٹوڈنٹس کا انفلکس ہو رہا تھا کئی سالوں سے وہ ایک دم سے کینیڈا نے اس پہ کیپ لگا دیا ہے اب وہ کیپ کیسے لگایا ہے کینیڈا کے منسٹر آف امیگریشن سیٹیزنشپ کیا کہتے ہیں ان کی زبانی سن لیجے Today I am announcing three principal measures One, a temporary two-year cap on new international student permits It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024 we are setting a national application intake cap for a period of two years For 2024 the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits a decrease of 35 percent from 2023 In the spirit of fairness we are also allocating the cap space by province based on population such as that some provinces will see much more significant reductions We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over So at this time this is the biggest news for Canada from all over the world Because Canada is a hub for immigration, refugees, students and students And the students of which the influx of 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 the influx in Canada from managerica, take on the seventezte place for the influx of 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 expandปt eje In the rural influx of the dilemm scheduled where Udты should be identified as well All of which the Curse Airport isten and students پندرہ پندرہ بیس پیس رہ رہی ہیں اور وہ کمروں کا کرایا نہیں دے رہے وہ بلکہ آٹھ گھنٹے سونے کا کرایا اپنے بیڈ کا دے رہے ہیں ایک تو وہ مہگائی بہت ہو چکی ہے رہائش کے سلسلہ میں دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں اور تیسرا اویلیبیلٹی کا یہاں پہ ہاؤزنگ پرائیسز آنٹیریو میں پریسائزلی جو گھر پانچھے لاکھ ڈالر کا ہونا چاہیے وہ گھر ڈیر ڈیر ملین ڈالر کو چھوا پچھلے ایک ڈیر برس میں اب ان کی کچھ پرائیسز تھوڑی سی نیچے آئی ہیں ڈیر دو لاکھ ڈالر نیچے آئی ہیں یعنی ابھی بھی اگر وہ ڈیر ملین کا گھر تھا جو چھ سات لاکھ کا تھا ڈیر ملین کا ہوا دو دھائی تین گناہ پرائیسز جس کی بڑھی سوہ ملین ڈالر سے کم نہیں مل رہا تو یعنی جو اگر چھ سات لاکھ کا ہو سکتا ہے اپنے اریجنل سائز اور اریجنل ایکانومی کے اعتبار سے وہ ابھی بھی وان پوائنٹ ٹو وان پوائنٹ ٹری ملین ڈالر کا ہے یعنی ڈبل سے بھی زیادہ پرائیس کا اور اویلیبل نہیں ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو مسئلہ ہے وہ شدید ہے اور ظاہر ہے سٹوڈنٹس اگر دو ہزار تئیس میں ایک ملین کے قریب آئے ہیں جو بتایا جا رہا ہے جو ابھی اس سال گزرا ہے تو ایک ملین ایکسٹرا سولز کو آپ کیسے رہش دیں گے ابھی دو ہزار بائیس تک ہم یہ سن رہے تھے کہ جابز کی بہت ڈیمانڈ ہے لوگوں کو جابز جو سمال بزنسز ہیں ان کو ورکرز چاہیئے وہ فل ہو گئے اب یہ معاملہ ہے کہ دو ہزار تئیس کے میڈ سے اب تک جاب کرائیسز ہے جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو جاب نہیں مل رہی مسئلہ صرف ان کا ہی نہیں ابھی ایک ملین کے قریب بتایا جا رہا ہے یوکرینینز کو ویزاز ایشو ہوئے ہیں جو کینیڈا آ سکتے ہیں ان میں سے چند لاکھ آ چکے ہیں اور آٹھ نو لاکھ کے قریب یوکرینین بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں آنے کے لیے کینیڈا اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو غزہ میں کرائیسز چل رہا ہے ان کے لیے بھی سپیشل ریفیجی پرمٹ ایشو ہو رہے ہیں تو ایک بہت بڑا انفلکس ہے امیگرینٹس چاہے وہ سٹوڈنٹس کی شکل میں ہو چاہے اریجنل امیگرینٹس ہوں چاہے ریفیجیوز کی شکل میں ہو ایک بہت بڑا انفلکس ہے اور یہاں پہ اس لیول پہ گورنمنٹ نے فیسیلیٹیز نہیں بنائی خیر بات ہم اس وقت زیادہ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کی اور کینیڈا کے منسٹر امیگریشن سٹیزنشپ نے کہا کہ کیوں وہ کیپ لگا رہے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ امیجرلی ایز آف سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کینیڈا کیا کرنے جا رہا ہے ان کی زبانی سنی ہے جا رہے ہیں کام۰ از سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹ ٹوئنٹ پوچی جو رہے ہیں ٹوئنٹنٹ ٹوئنٹ ڈیلی پیشتے موجود ah، جا رہے ہیں کوئی ہم اٹھو سپٹمبر وبریکس کوئی فرہنان پیشتے موجود انجات ورہے ہیں کامۃ پیشتے مجھے پیشتے موجود مجھے ایلید رہے ہیں جا رہے ہیں ایلید أینudر انہی اللہ ورحبانے کیا مثلän اس کے بعد روژہ ڈیوژی ڈیوژی لإنی족 ڈیوژی 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 پاست طوالی انہی ایسی مائ اکدی pouما فرمید ڈیوژی 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 پاست طوالی ڈیوژی کاری جس نیژیوژی measures will be in place for two years and the number of new study permit applications will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. تو بتایا جاتا ہے کہ ایک سو اسی سے زیادہ ممالک سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ یہاں آ رہا ہے اور ان میں سے جو اب تک سٹوڈنٹس آ رہا ہے 37% بھارتی بیک گراؤنڈ کے سٹوڈنٹس ہیں سب سے بڑا نمبر ہے بھارت سے بھی جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ نمبر ریشو وائز پنجاب اور گجرات کا ہے اور وہ سٹوڈنٹس بہت مینٹی ہیں یہاں پر اب یہ سچویشن ہے کہ میں خود کچھ ایسے علاقوں میں رہتا ہوں سٹوڈیو تو بھلے سے ہمارا میں اس کو بھارتی پنجاب کہتا ہوں یا کنیڈین پنجاب کہتا ہوں جہاں پہ ہمارا سٹوڈیو ہے مگر جہاں میں رہتا ہوں جہاں پہ میرے بیٹے کا بھی فارم ہاؤس ہے وہ بالکل آ وائٹس کے لوگ ہیں وہاں پہ مجھے آج سے دو تین سال پہلے ٹیم ہارٹن جو ہماری کافی شاپ ہے جو میک ڈانلڈ ہے جو کی ایف سی ہے جتنے فوڈ کی چینز ہیں وہاں پہ پہلے مجھے کوئی بھی اپنی یعنی بھارتی بیک گراؤنڈ کا کوئی ورکر نظر نہیں آتا تھا سبھی ان علاقوں میں کوٹ ان کوٹ وائٹس ہوا کرتے تھے اب یہ ہے کہ ان علاقوں میں کوئی بھی مجھے وائٹ نظر نہیں آ رہا ایون بہت رورل ایریاس میں ان کے کافی شاپس میں ان کے میک ڈانلڈ میں اب مجھے زیادہ تعداد خاص طور پر ہمارے پنجابی بچوں کی نظر آ رہی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ بڑے ہارڈ ورکنگ ہے میں یہاں پہ نام لیے بغیر ایک فاس فوڈ کی چین کے مینجر ہیں جو ایک کوٹ ان کوٹ وائٹ پرسن ہیں وہ میرے علاقے میں رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے میک ڈانلڈ میں تو کبھی مجھے کوئی نوہن وائٹ کام کرنے والا نظر نہیں آتا تھا اور اب خاص طور پر رات کی شفٹوں میں مجھے کوئی اب وہاں پہ وائٹ نظر نہیں آتا اب سارے کے سارے پنجابی بچے ہیں یا میں نے چاندے کو گجراتی بیک گراؤنڈ کے بچوں کو بھی وہاں پہ دیکھا زیادہ تر پنجابی بچے ہیں تو اس نے مجھے بڑی ساف بات کی اس نے کہا جو میری اپنی وائٹ کمیونٹی کے لوگ تھے وہ وہاں پہ بہت ٹیمپریری آتے تھے چلے جاتے تھے پھر ان کے اس نے یہ بھی کہا کوٹ ان کوٹ اس نے کہا کہ بہت نخرے ہوتے تھے بڑے مسائل ہوتے تھے کوئی یہ کہتا تھا ہم نے رات کی شفٹ نہیں کرنی کوئی کہتا تھا کہ ہم نے فلان شفٹ نہیں کرنی چھوڑ جاتے تھے اس نے کہا اب مجھے لانگ ٹرم پہ بہت زیادہ نون وائٹ خاص طرح پنجابی بچے مل گئے ہیں جو مہنتی بھی ہیں اور جو مجھے نخرے بھی نہیں دکھاتے اور وہ خود ہی ریکروٹ کر رہے ہیں مجھے اگر کچھ اور آہ ورکر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ہی کمیونٹی سے ریکروٹ کر رہے ہیں تو میرا نظام اب بہت اچھا چل رہا ہے پہلے اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے جو منیمم ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہی ان کو پیمنٹ کر رہا ہوں جو بھی ویجز ہے جو کینیڈا پندرہ ڈالر پلاس منیمم ویج ہے لیکن اس نے کہا کہ جو بہت زیادہ پہلے ورکر تھے وہ مجھے بیس بیس ڈالر کے لیے کہا کرتے تھے اور اس طرح کے میرے اوپر پریشر ہوتے تھے پھر وہ چھوڑ جاتے تھے میرا کام ایفیکٹ ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو بہت پسند کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں یہاں ہمارے گریٹر ٹرانٹو ایریا میں جتنے ساؤٹھ ہیشن سٹورز ہیں وہ موسلی پنجابی آہ سٹوڈنٹس آہ کی مدد سے چل رہی ہیں میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بچے اگر واپس چلے گئے تو کم از کم میرے اس علاقے کی آنٹیریو کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے گا ورک فورس کہاں سے آئے گی تو ابھی منسٹر آہ مارک ملر کا جو میں نے آپ کو کلپ سنایا وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ساری تبدیلیاں کر رہے ہیں ایز آہ سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہمارے ہاں آہ اب یہ ہے کہ جو ان سٹوڈنٹ بچوں کے جو سپاؤزز ہیں ان کے لیے بھی وہ سہولتے نہیں ہوں گی امیگریشن کے لیے پھر انہوں نے یہ بھی کہا آہ اپنی اس پریس کانفرنس میں کہ آہ سٹوڈنٹس آہ جو یہاں پہ ویزا پہ آ رہے ہیں اور وہ سیٹل ہو رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کینڈڈا کا امیگریشن نظام ان کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جائے اور کوئی ایسی صورت بن جائے کہ امیگریشن کا بیکڈور جو دروازہ ہے وہ سٹوڈنٹس ویزا کے ذریعے کھلے سٹوڈنٹس آتے ہیں سیٹل ہوتے ہیں کام کرتے ہیں مجھے یاد آج سے دو تین سال پہلے سٹوڈنٹس کے لیے ورک آہ پرمیٹ جو تھا پرمیشن جو سولہ سے بیس گھنٹے ہوتی تھی ویک میں کام کرنے کی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی انڈر دا ٹیبل وہ کام کرتے تھے اگر کرتے تھے اب ان کو فل ٹائم پرمیشن ہے سٹوڈنٹس خاص طور پر ہمارے پنجاب سے تھرٹی سیون پرسنٹ بھارت سے آ رہے ہیں اس میں زیادہ بڑا نمبر پنجاب کا ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس سے پیسے لے کے آ رہے ہیں ان کے پیرنٹس ایسے بھی کیسز ہیں جو آگے مارکیٹ سے ادھار پیسے پکڑ رہے ہیں بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کا زیادہ زور کام کرنے پر لگ جاتا ہے پھر وہ کرزہ واپس لوٹاتے ہیں تو اس طرح کے بہت زیادہ ایشیوز چل رہے ہیں کیونکہ جتنا بڑا نمبر سٹوڈنٹس کا آ رہا ہے اس میں تھرٹی سیون پرسنٹ کے قریب پچھلے برس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں بھارتی بیک گراؤنڈ کا ہے اور اس میں پنجاب کا نمبر شاید سب سے زیادہ ہے اس کے بعد گجراتی سٹوڈنٹس کا نمبر آتا ہے پاکستان سے بھی سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو بھی وہی دکھتیں ہو رہی ہیں جو سبی کو رہی ہیں اب جہاں پہ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں سٹوڈنٹس کو ایک نیا سماج مل رہا ہے نئی ایسپیریشنز آف مل رہی ہیں بہت اچھی بات ہے وہ کینیڈا میں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں بڑے لیول پہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سٹوڈنٹس کو بھی بہت پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب جابز بھی نہیں مل رہی اب ان سٹوڈنٹس کو رہائش میں رہنے کے لیے بھی بہت بری کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کالجز میں جہاں وہ پڑھنے آئے تھے وہاں پہ بھی ایشیوز ہیں ایسے بھی فراڈ کے ایشیوز ہیں کہ سٹوڈنٹس پیچھے سے جو آئے وہ وہاں پہ ایجنٹوں نے ایسے سٹوڈنٹس بھیجیے جن کے پاس ویلیڈ ڈگریہ نہیں تھی جن کے پاس ویلیڈ پروگرام نہیں تھا مگر وہ آگئے یہاں پہ پر پرائیوٹ کالجز میں آگئے ان کو بھی ہمارے اپنے ہی کمیوٹی کے بھائی بن لوگ چلاتے ہیں ان کا مشن بھی بچوں کو تعلیم دینا کم اور ایمیگریشن دلوانا زیادہ ہے تو وہ بہت گمبیر مسائل ہو رہے ہیں اب ایمیگریشن منسٹر کا ایک اور کلپ میں میں شیئر کرتا ہوں جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کیپ لگائی ہے یا یہ جو کٹ لگا رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ اس سے ہمارا مقصد کسی کمیوٹی یا کسی انڈویجول کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے سنتے ہیں ایمیگریشن منسٹر کی زبانی کیا کہتے ہیں to be absolutely clear these measures are not against individual international students they are to ensure that as future students arrive in canada they receive the quality of education that they signed up for and the hope that they were provided in their home countries it would be a disservice to welcome international students in canada knowing not all of them are getting the resources they need to succeed in canada and having them return home disillusioned and disappointed in canada's education system allowing bad actors to continue their operations would be a disservice to all the good institutions who pride themselves in providing a top-tier academic experience تو لبے لباب یہ ہے کہ ابھی جو منسٹر سٹیزنشپ ایمیگریشن مارک میلر کا ایک کلپ میں نے آپ کو سنوایا اسی حوالے سے میں نے ابھی پیچھے بات کی ہے وہی باتیں جو میں نے پیچھے کی ہیں وہ میں مینسٹر مارک میلر کی پرسپیکٹیب میں کانٹیکس میں آپ سے شیئر کر رہا تھا تو اب مینسٹر مارک میلر سے اسی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا دو سال کے لیے جو آپ کیپ لگا رہے ہیں جو بندشیں لگا رہے ہیں کیا یہ صرف دو سال کے لیے ہیں اس کے بعد پھر یہ کہانی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی تو میں وہ سوال اور مینسٹر کا جواب آپ کو سناتا ہوں two years after these measures expire how are you hoping that the world will be different what's going to happen in the meantime well look we've got two years to actually get the ship in order it's a bit of a mess and it's 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 time to rein it in so it is it is it is not the intention of this program to have sham commerce degrees or business degrees that are sitting on top of a massage parlor that someone doesn't even go to and then they come into the province and drive an uber if you need a dedicated channel for uber drivers in canada i can design that but that isn't the intention of an international student program so this is something we need to rein in they exist those those institutions need to be shut down and it's up to the provinces اب کینیڈا کی لبرل سرکار کو بھی بل آخر سمجھ آگئی کہ دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی یہ جو جالی ڈگریاں تھی یا جالی جو سارے کا سارا کام ہو رہا تھا جہاں پہ اصل کام بھی ہو رہا ہے مگر اس کے اندر جو جالی کام ہو رہا تھا اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کینیڈا میں ہاؤزنگ کرائیسز ہے جاپ کرائیسز ہے اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جو اتنے سٹوڈنٹس بلا رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ مساج کی جو پرویجن ہے اس پہ آئیں اور وہ وہاں پہ کام کرنے کے بجائے اوبر چلا رہے ہیں یا پڑھنے کے لیے سکولوں کالجوں میں آئیں اور وہ اس کے اس کی آر میں اوبر چلا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوبر ہی چلانی ہے اگر ہمیں اوبر ڈرائیورز کی ضرورت ہے تو میں ایک الگ سا پروگرام ڈیزائن کر سکتا ہوں امیگریشن کے لیے جس میں ایک کیٹیگری ہو کہ جی کینیڈا کو اوبر ڈرائیورز کی ضرورت ہے بائی داوے کینیڈا کو واقعی ہی ڈیلیوری ڈرائیور کی اوبر ڈرائیور کی ضرورت تو ہے اور یہ بڑا ریسپیکٹیبل کام ہے مگر اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام اب سٹوڈنٹس کو بھیجا جا رہا ہے ان جالی کالجوں کی ڈگرییاں دے کے بہت سارے دیشوں سے اور بھارت سے بھی تو یہ یہ کام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں چل سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ دو سال بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے ابھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایز آف ایمیجیڈلی وہ کیا ایکشن لے رہے ہیں وہ بھی کیا ایکشنز ہیں ان کی زبانی سنیے ایکشنز ہیں ان کی زبانی سنیے تو منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اب بڑے ہی سٹیفائیڈ قسم کے ڈاکومنٹس چاہیئے تو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر ہمارے جو ساؤٹ ایشیا سے سٹورنٹس آئے ہوئے ہیں یا جو مزید آنا چاہتے ہیں اس وقت کافی کنفیوجن ہے اس پورے نظام میں آپ یہ ایکزیکٹ ورڈنگ جو ہے منسٹر کی یا کینیڈین آفیشلز کی اس پہ نہ جائیے ان کی جو پریس کانفرنس آ گئی ہے اس سے پہلے ہی کینیڈا کا امیگریشن کا جو نظام ہے وہ اس کو فیڈ بیک تھی سرکار کی کہ بھئی یہ تبدیلیاں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے پہلے ہی سلو ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں ان کو بھی ایکزیکٹ نہیں پتا کئی پالیسیاں اندر بن رہی ہیں کئی اس پہ جو ہے کام ہو رہا ہے کئی لیول پہ اس میں کام ہو رہا ہے تو کینیڈا اب جو سٹوڈنٹس خاص طرح پانا چاہتے ہیں ایون میں تو کہوں گا جو امیگریشن ساؤتھ ایشیا سے لینا چاہتے ہیں وہ بہت احتیاط سے اپنا پیپرورک کر رہے ہیں جن ایجنٹوں کو وہ وہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں ان کی بھی کریڈی بیلیٹی دیکھیں اور میرا مشورہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آہ سرٹی فائیڈ ایجنٹ خاص طرح پر ہم ایک آہ ہمارے ساتھی ہیں آہ لائٹو امیگریشن والے ان کا بھی آپ کو بہت زیادہ پیغام دیتے رہے ہیں آہ ہم ان کا نمبر بھی آہ سکرین پہ شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ آپ ان جیسے اداروں سے رجوع کیجئے ان جیسوں سے ملومات لیجئے کہ اب کینیڈا میں جو امیگریشن ہے وہ آہ کتنی آہ آہ ایزی ہے یا اس میں کتنی رکاوٹیں ہیں امیگریشن کے پروسس میں کتنا کنفیوجن ہے کتنا وہ آہ اس کو لیگلی بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کے جو لائٹو امیگریشن جیسے ادارے ہیں ان سے آپ رابطہ کیجئے ان سے پوچھئے اور ان سے مشورہ کر کے آپ آئیے آپ ایسے ہی جو آہ 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 قسم کے ایجنٹ ہیں جو ساؤڈ ہیشا میں بیٹھے ہوئے دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آہ صلاح مشورہ کرنے سے پہلے ایک ہزار بار سوچیئے کافی کنفیوجن آ گیا ہے آپ آہ امیگریشن کینڈا کی ویب سائٹ پہ ڈائریک لی جائیے وہ کافی کامپلیکیٹڈ ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جائیں گے آپ کو کافی کنفیجن ہوگا اور جو اس ویب سائٹ پہ بھی دکھ رہا ہے اب یہ جو نئی پالیسیاں آ رہی ہیں اس میں اور کنفیجن آئے گا تو آپ جو صحیح والے ادارے ہیں آپ ان سے جو کنسلٹینسی ٹھیک سے لیگلی کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ کے پلان کیجئے خیر آگے چلتے ہوئے منسٹر مارک میلر کا میں ایک اور ویڈیو کلیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو وہ پرائیوٹ کالیجز کے حوالے سے بات کرتے ہیں چونکہ آج ہماری گفتگو کا زیادہ بڑا فوکس جو ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا اور سٹوڈنٹ ویزا کی آر میں جو امیگریشن ہو رہی ہے اس پہ ہے تو مارک میلر پرائیوٹ کالیجز کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیجی ان کا ویڈیو کلیپ and it's and it's certainly something that private colleges have made a lot of money out of again I'm not the minister of post-secondary education underfunding the minister of immigration and clearly in the last decade or so even longer post-secondary institutions in Canada have been underfunded by provinces and these institutions are smart and they've gone and they've seen that they can get tuition fees that are four or five times more than what my kids pay at mcgill or acadia and they've made money off it they haven't necessarily provided the student experience that was promised to these people have brought in and there's been some there's been the path of least resistance as well the 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 source countries are not particularly diverse we've been banking on uh looking at the global middle class upper middle class um and people have made money off it so it's it's a system that has some real integrity issues it has ecosystem incentives and perverse incentives and it's something that that we need to address and then there's clear instances of people that have been um just making money hand over over fist about this but again we don't want our best top academic institutions to be penalized it's why we have exemptions for masters and phd students because those are the bright people that we need to retain and now you will hear from some provinces quite clearly that there are some trade schools that they will want to exempt or give postgraduate work permits to because that is where some of the needs are whether it's in nursing or healthcare or in construction but what i say to them is we'll work with them so minister mark miler نے private colleges کے حوالے سے جو بات کی ہم نے تفصیلی وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ جو بھی plan کر رہے ہیں اب کینیڈا آنے کے لیے as a student یا جو already یہاں پہ نئے نئے آئے ہیں جو موجود ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ mark miler کیا کہنا چاہتے ہیں کیا تو وہ باتیں clear لہے ہیں مگر policies کو change ہونے میں کافی confusion کا سامنا رہے گا اور ابھی سے جو بیراکریسی ہے وہ انہوں نے جو مجھے خبریں ملنے ہیں اپنے ہاتھ کھینچ لیا ہیں facilitate کرنے کے حوالے سے اور private colleges جس طرح وہ یہ بتاتے ہیں کہ چار چار پانچ پچھا چار چار پانچ پانچ گناہ زیادہ فیصے لے رہے ہیں student سے تو جو ہمارے regular colleges ہیں کینیڈا کے ان کی نصبت تو یہ بڑے وری سم issues ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مارک ملر نے اپنی پریس conference میں یہ بھی واضح کیا تھا کہ کئی صوبوں میں یہ جو cap لگایا جا رہا ہے بندشیں لگائی جا رہی ہیں students ویزا کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ student ویزا کی صرف بات نہیں ہے یہ immigration کی بھی بات ہے immigration ایک طرف یکرین کی طرف سے تو کھولی جا رہی ہے مگر دوسری طرف سے پابندیاں بھی لگ رہی ہیں کئی دوسرے دیشوں کی طرف سے میں کھل کہتا ہوں ساؤتھ اسیا کے دیشوں کے حوالے سے تو اس میں integration کا بھی مسئلہ ہے simulation کا بھی مسئلہ ہے اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں ہم کسی کو خاص target نہیں کر رہے مگر اس میں target کرنے والی بات نہیں اس میں priorities کی change کرنے والی بات ہے تو وہ یہ جو سب کا سب عمل آگے چل رہا ہے یہ لوگوں کو اب بہت اتیاد کرنا ہوگی کینیڈا جیس سے immigration کے لیے کھلی دعوتیں ملتی تھی اب وہ دعوتیں نہیں اس طرح کی رہی ابھی تو وہ دو سال کی پابندیاں لگا رہے ہیں جو categories ہیں immigration routine immigration کی اس پہ شاید کام ابھی بھی routine کا چل رہا ہے لیکن میری خبریں یہ ہیں کہ ان میں بھی کچھ unseen قسم کی بندشیں ہیں اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے immigration کے اداروں سے رجوع کریں جو آپ کو صحیح صلاح دیں جو اس وقت کی تبدیل ہوتی ہوئی نبزیں ہیں اداروں کی ان کو سمجھتے ہوئے آپ کو صحیح صلاح دیں تو یہ situation اس وقت چل رہی ہے لیکن کئی provinces ہیں جیسے ہمارا ontario کا province ہے جو سب سے زیادہ popular ہے بٹش کولمبیا کا province ہے خاص پر ساؤڈیشن ان دو provinces میں پھر ایڈمنٹن میں یعنی البرٹا کے پروینس میں بھی تیسرے نمبر پہ مجھے نظر آتے ہیں مانٹریال یعنی کیوبیک کے پروینس میں نظر آتے ہیں ان سب میں housing crisis ہے ان سب میں بہت شدید کٹ ہو رہا ہے students کے لیے چونکہ بات ہم students کی کر رہے ہیں ontario میں کوئی 50% سے زیادہ کٹ ہوگا خیر یہ ساری situation چل رہی ہیں اب پرائم نیسٹر جسن ٹھوڈو اس ساری صورتحال پہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو ڈارلنگ بوائے ہیں immigration کے حوالے سے جن کو بہت ووگ چاہیے امیگرینٹ سے تو وہ کیا کہتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے ان کا بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے آمین ٹھوڈ minha ڈیو محافظ وقت لوگوں سے بھی کبھی جواز میں جواز میں بنيتا ہے یہ ؛ برور کامنہا ہے اور کے ساتھ بھی نیزے وستوامی داختہ بھی جوازوں کا مقابل کیونکہ بہتر مجھے انتیو جماز بتاستو ہے وہ یہاں ساتھ وقت نیزائی نظرہ بھی طرف سامنہوں میں اینجا درستے ہیں and that's why we are steadying the numbers for the next two years so that we can make sure that international students can fully benefit from their time here in Canada and that our system is able to manage and handle them in the right ways. This is part of what a responsible government must do to ensure immigration continues to function smoothly and Canadians continue to support it. So these are our favorite politicians I quote unquote who are using their political language and they are saying that the Minister of Immigration has said that our system is not enough, enough is enough. But they are saying that our international students' limit it was enough, it was enough. Now we want to keep it, keep it, keep it, keep it, keep it, keep it, thirty-five percent. So the Minister of Immigration has been cut to it. And then the other provinces, like our Ontario, there will be more than fifty percent. And then the back door of the bureaucracy will probably be cut to it. So this is a very interesting situation. It is a mess. It was unplanned. It was a little bit. It was unplanned. It was a little bit. It was unplanned. We are saying that the Prime Minister of the Workforce is not getting jobs. But with that, it is not getting jobs for children. So what are they saying, Prime Minister? Our understanding is that the one side is not getting jobs from the workforce, the other side is not getting jobs from the other side, the other side is cutting them from the other side. So in this situation, the opposition leader of Canada, what do they say? He and Sean Frazier granted the study permits for tens of thousands of students to come and go to fake colleges that the Liberal government now admits are, were quote, puppy mills. He did that. Canada's opposition party, conservative party of Canada's leader, Peer Pulver, has said that the whole mess is that the whole mess is that the whole minister, this point, Mark Miller, before he had a minister, he said, he said that these ministers have and this government have done it. So I agree with that, what Peer Pulver is talking about, this mess is that the mess is unplanned, for international students. They have also very complicated and they have come to this country and now they have to sit in this country and they have to leave their way. So, this mess is a mess. This is the Liberal government. Now, this Liberal government, the partner, Jagmeet Singh, what do they say? Listen to them too. This cap is punishing students for the failure of the government when they knew full well, when Justin Trudeau knew full well, that there was a housing shortage and a housing crisis and he did not act. So, Jagmeet Singh is doing his own and he is saying that this must be a Liberal government. He has the punishment for the students. So, Jagmeet Singh, I would like to ask you, why are you sitting in this government? You have to keep a collision for your political benefits. Leave the collision with this government. If you look at this issue on the government, You have to go for the food prices, you have to go for the housing crisis, or the immigration to mess, you have to go for the fact that you have to do the criticism of the government. But after that, you have to do the Trudeau's government. کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جپیاں ڈال رہے ہیں تو اینی ہاؤ یہ پولیٹکس ہے اور اس پولیٹکس آم کے نتیجہ میں جو پنش ہوتے ہیں وہ جنتہ ہی ہوتی ہے اب میں آم بلکل آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہمارا ایک شہر بلکل ہمارے سٹوڈیو کے ساتھ آم ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے برامٹن جس کا چرچہ بھارت میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سنتے ہیں ساؤٹیشن کا گڑھ ہے اس کے جو میر ہیں آہ پیٹرک براؤن انہوں نے بھی کہہ دیا آپ دیکھئے گا سکرین پہ کہ پیٹرک براؤن صاحب بھی برامٹن میر کالز پور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کیپ انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا اور وہ کئی آہ مہینوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے شہر میں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ برامٹن میں وہ کہتے ہیں کہ جگہ نہیں مل رہی بچوں کو رہنے کے لیے بیسمنٹ میں سولہ سولہ بچے رہ رہے ہیں تو یہ باتیں آہ برامٹن کے میر بھی کر رہے ہیں تو یہ ہے سچویشن آہ اس وقت کینیڈا میں آہ سٹوڈنٹس ویزا کے لیے میں آخر میں اپنے ولاگ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ جو بھی ساؤٹھ اسیا سے آنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ویزا کے لیے چاہے وہ آہ ایمیگریشن کے پرپس کے لیے وہ جو یہاں کے آرثرائز ایجنٹس ہیں جو آرثرائز کنسلٹینسی کی آہ فرمز ہیں ان سے رابطہ کریں اور وہ آہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے اداروں سے رابطہ نہ کریں جو بھارے اور پاکستان بنگلہ دیش میں ہیں جو مطلب ایجنٹی کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے کینیڈا کے اندر کے اس وقت کتنے حالات مختلف ہیں وہ ایسے اداروں سے بات چیت کریں جن کو ان کا پتا ہے میں نے بیچ میں لائٹو ایمیگریشن کی بات کی تھی آخر میں میں پھر لائٹو ایمیگریشن کی یہاں پہ بات کر دوں گا یہ ایک ون اف دا آہ جو ہیں ادارے کنسلٹینسی کی کمپنیاں ہیں جو آپ کی صحیح طور سے مدد کر سکتے ہیں تو آپ لائٹو کا تو خیر ایڈ ہی تصور کیجئے اس میں لیکن میں اس لائٹو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ جو بھی ادارے یہاں پہ ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنی ایمیگریشن سٹوڈنٹ ویزا کے لیے وہ آتھرائز ہونے چاہیے تو آپ اس پہ نگاہ رکھیں اپنی ہم بھی آپ کو انفارم کرتے رہیں گے کہ کینیڈا میں ایمیگریشن کے حوالے سے سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں تاکہ آپ صحیح رستے پہ اپنے آپ کو ڈال سکیں آج کے باتچیت آج کا ولوگ میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت دھنیواد اور آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ٹیگ ٹی وی کی اپس انڈرویڈ ایپل راکل اور ایمازان فائیو پہ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے اسی طرح کے انفرمیٹیو ولوگز انٹرٹینمنٹ نیوز اور ویوز ٹونٹی فور سیمن واش کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی